اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتبا لیکم السیام و کما کتبا لیکم من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ لزیم اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو کتبا لیکم السیام و تم پر روزہ فرص کیا دیا ہے تو رمضان کا یہ مہینہ یہ تیس دن کے روزے اس کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتا دیا کہ اس میں انسان کے اندر پریزگاری تقو اور خوف خدا یعنی پیدا ہوتا ہے تو یقیننا یہ روزہ یہ ایک مہینے کی خوف خدا اور تقوی اور پریزگاری کی ایک زبردست ٹریننگ ہے اللہ کی بندگی کا خوف خدا کا یہ ایک زبردست ٹریننگ ہے یعنی آپ دیکھیں تیرہ چودہ گھنٹے انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے بعض اوقات وہ کمرے میں تنہا ہوتا ہے کمرے میں وہ کچھ کا پی لے کسی کو پتا نہیں ہوتا اگر یعنی وہ باتروم میں ہے نہا رہا ہے اور اگر پانی پی لیا تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا وہ پی سکتا ہے باہر آئے کہ میرا تو روزہ ہے یعنی پھر بھی مسلمان اکیلے ہیں نہیں کھاتا نہیں پیتا علاقہ کوئی نہیں دیکھتا اس کو تو وجہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے یعنی یہ وہ ایک ٹریننگ ہے ایک مہینے کی کہ مسلمان کی ہو جاتی ہے کہ کوئی نہیں دیکھتا ہے کہ وہ کچھ کا پی لے لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو آپ دیکھیں یہ ایک زبردست خوف خدا اور اللہ کی بندگی کا ایک زبردست ٹریننگ ہے اسی طرح آپ دیکھیں یعنی یہ سہری جو ہے یہ برزہ تو خود ایک ٹریننگ ہے یعنی تین بجے اور ڈائی بجے اٹھنا یہ ایک ٹریننگ ہے بڑا مشکل کام ہے اس وقت اٹھنا اس وقت کانا پینا اس وقت رات کے وقت جانور بھی نہیں کھاتا اور انسان جیتا ڈائی تین بجے اٹھتا ہے اور کانا پینا شروع کر دیتا ہے تو آپ دیکھیں یہ ایک مہینی کی ایک زبردست مشق ہے ایک زبردست ٹریننگ ہے تو دوسری بات جو روزی کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بخشش کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یعنی اس مہینی اللہ تعالیٰ کسی طریقے سے اپنے بندے کو بخشتا ہے بڑی مشہور حدیث ہے کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے ممبر کے ایک سیڑی پر قدم رکا آمین کہا دوسری سیڑی پر قدم رکا آمین کہا تیسری سیڑی پر قدم رکا آمین کہا صحابہ کرام محران ہوئے کہ یا رسول اللہ یہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین جب میں نے پہلی سیڑی پر قدم رکا جبریل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ تیرا نام آئے اور کوئی اس کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھے تو میں نے کہا آمین جب دوسری سیڑی پر میں نے قدم رکا تو جبریل امین نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کوئی جو وہ اولاد ہلاک ہو کہ جو بڑھاپے میں اپنے والدین کو پائے اور ان کی خدمت کی نتیجے میں ان کو جنت میں ملے تو میں نے کہا کہ آمین اور جب تیسری سیڑی پر میں نے قدم رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس پر رمضان کا مہینہ آ جائے اور اس کی بخشش نہ ہو جائے تو آپ دیکھیں یہ بخشش کا ایک مہینہ ہے یہ مقفلت کا ایک مہینہ ہے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ایک حدیث میں فرماتا ہے من ساما رمضانا ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبیہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھے اس کے پچھلے تمام گناہ یعنی ماف ہو گئے تو بس یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کی بات ہے روزے کی آداد ہے روزے کی شرائط ہے کہ اس کا ہن خیال رکھی تو یہ بخشش کا دریہ ہے اور اس میں پہلی بات نماز کی پابند یعنی اگر آپ کا روزہ ہے اور آپ نماز نہیں پڑھتے تو یہ روزہ نہیں کھیج کیونکہ جس رب نے روزہ فرض کیا اسے تو نماز بھی فرض کیا ہے اب آپ روزے رکھتے ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو اقصر ہمارے روزہ دار جو ہے یعنی وہ نمازی نہیں پڑھتے یا صبح کی نماز تعدہ ہو جاتی ہے یا راتی نماز تعدہ ہو جاتی ہے تو نماز کی پابندی نمبر دو قرآن مجید پڑھنا قرآن مجید کا پڑھنا سمجھنا کیونکہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے شہر رمضان انزل پیہ قرآن لا تلکت ہے یہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے تو یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے تو اس میں یعنی یارہ مہینے تو ہمارا قرآن مجید بند ہوتا ہے اس پر گرد و غبار ہوتا ہے یارہ مہینے الباری میں بند ہوتے لیکن کم از کم اس سے ایک مہینے قرآن مجید کو کولنا چاہیے قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ جی ہم اس میں دس ختم کر لے اور بارہ ختم کر لے اور جی ہم اس پر خوش ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ ایک پارہ پڑھو لیکن ترجمہ کے ساتھ یعنی بجائے اس کے کہ آپ دس اور بارہ ختم کرتے ہیں ایک پارہ پڑھو اس مہینے میں ایک پارہ پڑھو لیکن ترجمہ کے ساتھ مفہوم کے ساتھ کیونکہ یہ قرآن مجید یہ تو سمجھنے کی کتاب ہے یہ صرف تلاوت کی کتاب تو نہیں یہ پڑھنے کی کتاب ہے یہ سمجھنے کی کتاب ہے یہ غور و فکر کی کتاب ہے قرآن مجید تو یہ ہے کہ قرآن مجید کو یعنی کم از کم ایک پارہ یعنی یہ آیت کر لے کہ ایک پارہ میں ترجمہ کے ساتھ اس مہینے میں یعنی وہ پڑھوں گا تو اسی طرح بس یہ ہے کہ غیبت چوری لڑائی جگڑا یعنی ان چیزوں سے پریس کرنا چاہیے حرام خوری جود یعنی یہ چیزیں اگر آپ نچوڑیں اور آپ کا روزہ ہو تو روزہ کا کچھ مفضل نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کم من سائم لیس لہو من سیامی ہی بعض اوقات بڑے روزہ دار ہوتے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوک بیاس کے کچھ نہیں ملتا یعنی وجہ یہ ہے کہ وہ روزہ رکھتے ہوئے نماز نہیں پڑھتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے جود پولتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے لڑائی جگڑا کرتے ہیں روزہ رکھتے ہوئے یعنی بارہ خوری کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں کہ اگر روزے میں آپ کو کوئی گالی دے تو آپ اس کے جواب میں کہیں گے کہ بھائی جان آپ کا روزہ نہیں ہوگا میرا تو روزہ ہے میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دے سکتا ہوں ہمارے اکثر جگڑے یعنی روزوں میں تو یہ ہے کہ روزے میں غیبہ یقینہ بغض حسد نفرہ یعنی یہ چیز ٹھوڑنے چاہیے عرام خوری تو اگر ان چیزوں کا ہم خیال لکھے تو یقینہ یہ روزہ ہمارا پخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین